دوسرا سیمویل تین باب الگرز ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی اور داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا اور ہبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے امنون اس کا پہلوٹھا تھا جو یزریلی اخی نیوم کے بطن سے تھا اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نابال کی بیوی ابی جیل سے ہوا تیسرا ابھی سلوم تھا جو ہبسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی مواقع سے ہوا چوتھا ادنویا تھا جو حجیت کا بیٹا تھا اور پانچمہ سفتیا جو ابتعال کا بیٹا تھا اور چھٹا اترام تھا جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا یہ داؤد کے ہاں ہبرون میں پیدا ہوئے اور جب سول کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو اب نیر نے سول کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا اور سول کی ایک حرم تھی جس کا نام رسفہ تھا وہ ایہ کی بیٹی تھی سو اشبسوت نے ابنیر سے کہا تو میرے باپ کی حرم کے پاس کیوں گیا ابنیر اشبسوت کی ان باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا کیا میں یہودہ کے کسی کتے کا سر ہوں آج تک میں تیرے باپ سول کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں اور تجھے داؤد کے حوالہ نہیں کیا تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداون نے اس کے ساتھ کھائی تھی تاکہ سلطنت کو سول کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودہ دونوں پر دان سے بیر سبا تک قائم کروں اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس کاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے تو میرے ساتھ اپنا اہد باندھ اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں اس نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ اہد باندھوں گا پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا موں دیکھنے نہیں پائے گا اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوسوت کو کاسدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو جس کو میں نے فلیستیوں کی سو کھلڑیاں دے کر بیہا تھا میرے حوالے کر اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو پس اب ایسا کر لو کیونکہ خداون نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلیستیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ابنیر نے بنی بنیامین سے بھی باتیں کی اور ابنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بنیامین کے سارے گھرانے کو اچھا لگا اسے ہبرون میں داؤد کو کہہ سنائے سو ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس آیا اور بیس آدمی اس کے ساتھ تھے تب داؤد نے ابنیر اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے زیافت کی اور ابنیر نے داؤد سے کہا اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا تاکہ وہ تجھ سے اہد باندھیں اور تو جس جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے سو داؤد نے ابنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا داؤد کے لوگ اور یعاب کسی دھاوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے لیکن ابنیر ہبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا اور جب یعاب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یعاب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا ابنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا تب یعاب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا یہ تُو نے کیا کیا دیکھ ابنیر تیرے پاس آیا تھا سو تُو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا تُو نیر کے بیٹے ابنیر کو جانتا ہے کہ وہ تُجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا جب یعاب دعوت کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے ابنیر کے پیچھے کاسد بھیجے اور وہ اس کو سیرہ کے کونے سے لوٹا لے آئے پر یہ دعوت کو معلوم نہیں تھا جب ابنیر ہبرون میں لوٹ آیا تو یعاب اسے الگ بھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے اور وہاں اپنے بھائی ایساہیل کے خون کے بدلہ میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا بعد میں جب دعوت نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے اب نیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں وہ یعاب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے اور یعاب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑی ہو یا بے ساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو سو یعاب اور اس کے بھائی ابھیشے نے ابنیر کو مار دیا اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی ایساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا اور داؤد نے یعاب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور ابنیر کے آگے آگے ماتم کرو اور داؤد بادشاہ آپ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلا اور انہوں نے ابنیر کو ہبرون میں دفن کیا اور بادشاہ ابنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا اور سب لوگ بھی روئے اور بادشاہ نے ابنیر پر یہ مرسیہ کہا کیا ابنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے تیرے ہاتھ بندے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے پیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے اب نیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے اور اگرچہ میں ممسو بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن آجز ہوں اور یہ لوگ بنی زورویا مجھ سے زبردست ہیں خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلا دے موسیقی موسیقی